تو چھپن دن سے زیادہ کب یہ پورا جو ہے پردرشن وہ ہو چکا ہے لیکن ہر بار ایک نئی تاریخ نئی تصویر نظر آتی ہے ہمارے سیوگی واجد علی سمہ ہمارے ساتھ میں جو رکھے ہیں جو کی دلی گازی پور بورڈر سے ہیں واجد آج کا دن کئی مائنوں میں مہتوپون رہنے والا ہے خاص طور سے اگر ہم بات کریں 26 جنوری کی تیاریوں کو لے کر تو دوسری طرف مہلہ کسان دیوز کی روپ میں آج تیاری کی گئی ہے کیا کچھ ہونے والا ہے مہلہ کسان دیوز پر آج دیکھیں بلکل بتانا چاہوں گا گازی پور بورڈر پر جو ہے یہاں پر جو کسان ڈٹے ہوئے لگتا چھپن دن ہو گئے ہیں اور یہاں پر جو آج جس طرح سے مہلہ کسان دیوز منائے جانا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی تیاریوں جو ہیں زو شور سے چلیں یہاں پر ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لئے کچھ کسان بھی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر بھی آج سنوائی ہونی ہے تو اس پہ بھی چرچہ آ کی جائے گی تو ان سے پہلے سب سے پہلے یہی باتشیت کرتے ہیں کہ آج جو ہے مہلہ کسان دیوز یہاں پر منائے جائے گا تو اس کی تیاریہ جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں اور کتنی مہلہ جو ہے اس میں شامل ہوں گی مہلہ تو کافی آ جگے ہیں اور آ رہی ہیں تیاری تو پوری آپ اچھا مارجن نکالیں گے سپریم کورٹ میں بھی آج سنوائی ہونی ہے سپریم کورٹ کے اندر سرکار جو ہے اپنا پکش رکھے گی اور آپ کے جو وکیل ہیں اپنا پکش رکھیں تو کیا لگتا ہے سپریم کورٹ سے جو سپریم کورٹ سے جو سپریم کورٹ لگایا ہے ان بلو پر تو اور اداد مل سکتی ہے پکش کی بات نہیں دی انہوں نے ایک ہی طرف لیا اور کانون پہلے پٹھی باندھ رکی جیدی کوئی پھر بھی اچھا جسٹس آتا ہے اچھے پترگاہ آتے ہیں جی باتشت جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں تو سپریم کورٹ کی باتوں پر بھی یقین نہیں ہے بلکل تو آج سپریم کورٹ کی میں جب سنوائی ہوگی واجد تو سبھی کی نکاحیں ضرور ہوں گی کہ سپریم کورٹ میں آج کیا ہوتا ہے لیکن محلہ کیسان دیواز کو لے کر ضرور بڑی تیاری ہے واجد جانکاری کے لئے آپ کا شکریہ لکنین چھوٹے سے بریک کے لئے